تو دوستو کیسے آپ سبھی لوگ میں آشک کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ صحیح سلامت ہوں گے تو آج میں جس مووی کو آپ کے لئے لے کر رہا ہوں اس مووی کا نام ہے سٹون باؤنڈ اور یہ مووی بہت زیادہ تریلنگ مووی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نائے ہیں اور اپنا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بین نوٹفکیشن آل کر لیں کیونکہ میں بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتا ہوں تو اب زیادہ دریل نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کے اور تو اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے برف کی ایک جگہ سے اس سمیں پہلوں سے لے کر پیڑ پھو دے سب بھی برف سے بھر ہوئے تھے لوگوں کے لئے برفیلے جگہ جنمت ہوتی ہے لیکن سب کے لئے نہیں اور اسی برف کے جگہ میں کچھ لوگ نیکٹ بہنچ پڑ ہوئے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیزا نام کی ایک لڑکی کو ہوچ آتا ہے اور اس کے پاس پیٹرک نام کا ایک لڑکہ سویا پڑا تھا لیزا پیٹرک کو اٹھاتی ہے اور پیٹرک نے ایک ماسک پہناوا تھا جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پچھلے رات کو پارٹی کر رہے تھے پھر ان دونوں کو ایک گھر دکھائی دیتا ہے اور دونوں اس گھر کی طرف بھاگتے ہیں تھنڈ سے بچنے کے لئے ان کے ساتھ میں تین اور نیکٹ لوگ گھر کی طرف آتے ہیں اور ان تینوں کا نام تھا مرسی، ڈکو اور گیبرییلا سبھی پھر جلدی سے اس گھر کے اندر آکے آگ میں اپنے آپ کو سیکھنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی تب ہی لیزا یہ نوٹس کرتی ہے کہ سبھی کے نام کے ساتھ میں ایک بیگ لٹکا ہوا ہے اور ان بیگ میں سبھی کے لئے انڈر گارمنٹس تھے سبھی جلدی سے وہ انڈر گارمنٹس پہن کر اپنا شریر کو ڈھک لیتے ہیں اور کسی کو کچھ یاد نہیں آرہا تھا کہ وہ لوگ اس سیچویشن میں کیسے آئے ہیں پچھلے رات کا ان کو کچھ بھی ٹھیک سیاد نہیں تھا اور پیٹرک اس گھر کو دیکھنے لگتا ہے کہ شاید ان کو کوئی وہاں پر مل جائے جو کہ ان کے مدد کر دیں اس گھر میں پینے کے لئے پانی تک نہیں تھا اور لیزہ سوچتی ہے کہ باہر سے برف لاکر اس کو پانی بنا سکتے ہیں لیکن مرسی باہر نہیں جانا چاہتی تھی ان سب کو باقی کا کچھ بھی یاد تو نہیں آرہا تھا لیکن ان کو یہ یاد تھا کہ ان لوگوں نے پارٹی میں ایک ریٹ کلر کے ڈرنگ پھی تھی دکھو کہتا ہے کہ اس ڈرنگ کا ٹیسٹ کچھ عجیب سا تھا ان کی وہ پارٹی کسی اور جگہ پر چھل رہی تھی لیکن وہ یہاں اس برف والے جگہ پر کیسے آئے ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا اور شاید یہ سب اسی نے کیا ہوگا جس نے پارٹی ہوسٹ کی تھی سب ہی نے پارٹی میں ماسک لگا ہوا تھا تو کسی نے کسی کو نہیں پہچانا تھا اور ان کو یہاں پر فسانے کے لیے سب کچھ پلان کیا گیا ہوگا پیٹرک لیسا اور گیبریلا اس گھر کو چیک کرنے لگتے ہیں یہاں پر ان دیکھتے ہیں کہ دوکو لیزہ کو بری نجر سے دیکھ رہا تھا وہ لیزہ کو اس بات کی بھنک نہیں تھی ادھر مرسی کو وہاں پر ایک لیمپ ملتا ہے اور وہ اس لیمپ کو جلاتی ہے وہ گھر کافی زیادہ گندہ بھی تھا مرسی اور گیبریلا اس گھر کو دیکھی رہی تھی کہ تب ہی ان کو لیزہ کے چلانے کی آواج سنائی دیتی ہے دونوں لیزہ کے طرف آتے ہیں اور لیزہ کو ایک روم میں ایک لڑکی دیکھتی ہے جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے اور تب ہی لیزہ کو پچھلی رات کے باتیں یاد آتی ہے پچھلی رات کے پارٹی میں وہی لڑکی پارٹی میں تھی اور اس لڑکی کا نام کیٹرینہ تھا اس پارٹی میں اڈلڈ چیزیں چل رہی تھی اور لیزہ نے کیٹرینہ سے پارٹی میں بات بھی کی تھی اور پارٹی کے ہوسٹ جیریمی سے کیٹرینہ کی جان پیچان بھی کرائی تھی کیٹرینہ وہاں پر موڈلنگ کا کام ڈونڈنا آئی تھی اور کنیکشن بنانے کے چکر میں وہ اس پارٹی میں آئی تھی پھر ادھر پریزنٹ سمیں میں لیزا یہ سب یاد کر کے رو رہی تھی اور وہاں پر باقی کے سبی لوگ آتے ہیں سبی اس لاش کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے اور لیزا سبی کو کہتی ہے کہ وہی کیٹرینہ کو پچھلے رات کو اس پارٹی میں لائی تھی اب سبی کو وہاں پر کانچ کے ٹکڑوں کی آواز سنائیں دیتی ہے وہ سبی نیچے کے فلور پر جاتے ہیں کسی نے ایک پتھر میں ایک چٹھی باندھ کر فیک دی تھی اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ کیٹرینہ کی موت کا ذمہ دار ان لوگوں میں سے ہی ایک ہے اور ان سبی کے پاس پانچ بجے تک کا سمیں ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کیٹرینہ کی موت کس کے وجہ سے ہوئی ہے اگر کوئی نہیں جان پیا کہ کیٹرینہ کی موت کا ذمہ دار کون ہے تو وہ سبی لوگ پانچ بجے تک مارے جائیں گے اور تب تک گھر گھنٹے ان سب کو ایک نائک مسئبت جھیلنا پڑے گی یہ سن کر سبی ڈر جاتے ہیں اور پیٹرینہ گھر کے باہر جاتا ہے اس آدمی کو ڈونڈنے کے لیے جس نے کچھ دیر پہلے کھڑکی سے پتھر فیکا تھا لیکن پیٹرینہ کو گھر کے باہر کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے تو وہ گھر کے اندر آ جاتا ہے وہاں پر ٹھنڈ اتنی زیادہ بڑھ رہی تھی کہ وہ سبی لوگ پھر سے آگ سے اپنے آپ کو سیکھنے لگتے ہیں وہاں پر ان کو ابھی تک ایک بلینکٹ بھی نہیں ملا تھا جس سے کہ وہ خود کو تھوڑی سے گرمات دے پائے سبی کوئی سا لگ رہا تھا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ کوئی بھی انہیں ایسے ہی اس گھر میں اکیلا اسی حالت میں نہیں چھوڑے گا اور جو کوئی بھی ہے وہ ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے لے رہا ہوگا اب ایک دوسر جگہ پر ہم کسی کو نوٹس بھی کرتے ہیں جس نے کچھ ڈالز وہ ڈالز آوس بنایا ہوا تھا اور یہ بلکل اس گھر میں فصل لوگوں کو ہی طرح دکھائی دیرہا تھا وہ انجان آدمی پیٹک جیسا دکھنے والا ڈال اٹھا کر اس کے پرائیٹ پارٹ پر ایک پین گھوساتا ہے اور اس طرف سبی گیراج روم کی طرف جاتے ہیں تاکہ انہیں وہاں سے نکلنے کا یا وہاں پر سروائیو کرنے کا کوئی سامان مل سکے لیکن گیراج روم کا دور بنتا اور ڈکو بہت کوشش کر کے دور کو کھولتا ہے ادھر دوسری طرف گیبریالا کو ایک علماری میں ایک پورانا فون ملتا ہے جہاں پر ایک نوٹس لکھا ہوا تھا کہ گیبریالا تم خود سوچو موت سے بھی بہین ایک چیز کیا ہو سکتی ہے تمہارا ساتھ میں ادھر وہ انجان ویقتی گیبریالا کے ڈال کے پیٹ میں ایک سوئی چباتا ہے اور گیبریالا کو پچھلی رات کی پارٹی کے بارے میں کچھ باتیں یاد آتی ہے وہ پارٹی ایک اڈلٹ پارٹی تھی اور ایک روم میں ایک لڑکی کو باندھ کر اس کے ساتھ میں بڑھ بروٹل طریقے سے حرسمنٹ ہو رہا تھا لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد بھی گیبریالا نے اس لڑکی کو نہیں بچایا تھا پھر پریزنٹ ٹائم میں گیبریالا نے فون نوٹ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہا تھا اور اس نے فون بھی چھپا دیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک چھے بچ چکے تھے اور ان سب کے پاس میں اب صرف بارہ گھنٹے ہی بچ ہوئے تھے ڈکو کو بھی پچھلی رات کی باتیں یاد آتی ہے اور پچھلی رات ڈکو ہی تھا جو کہ اس لڑکی کو بڑے بروٹل طریقے سے حرس کر رہا تھا کل رات کو ڈکو نے جس چیز پر کیٹرینہ کو سیکشوال پوس میں لٹکا کر رکھا ہوا تھا وہ چیز اسی گھر میں تھی اور ڈکو جب اس چیز کو چھوٹا ہے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے کیونکہ کسی نے وہاں پر ایسیڈ لگا کر رکھا ہوا تھا ڈکو کے چیخ سن کر سب ہی اس کے پاس آ کر اسے سنبھالنا لگتے ہیں اور وہاں پر بھی ڈکو کے لئے ایک نوٹ لگا ہوا تھا جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈکو کو سجا دینے کے لئے اچھے چیز نہیں ہے ادھر دوسری طرف وہ آدمی بھی ڈکو کی ڈول کے کندے پر ایک سوئی چوباتا ہے اور مرسی وہ نوٹ دیکھ کر ڈکو کو اس بارے میں پوچھتی ہے ڈکو کہتا ہے کہ اسے جیرمی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے اور وہ بس وہاں پر اس کا ڈور مین تھا ڈکو کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چوبا رہا ہے اور پیٹرک کے سوال کرنے پر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتاتا ہے لیکن پیٹرک کے گھصہ ہونے پر ڈکو بتا دیتا ہے جو کچھ بھی اس نے کیٹرنیا کے ساتھ میں کیا تھا لیکن ڈکو کے مطابق اس میں کیٹرنیا کی مرضی تھی اس نے اس کے ساتھ میں کچھ بھی جوڑ جوڑ جستی نہیں کی تھی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس نے کیٹرنیا کو نہیں مارا تھا تب ہی مرضی کو ایک اور نوٹس ملتا ہے اور وہ سب کو پڑھ کر سناتی ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا تم پھر سے ٹرائے کرنا چاہوگے وہ نوٹ ایک سیکس ٹوائی پر چپکا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر ڈکو پیٹرک کا مزاک اڑانے لگتا ہے پیٹرک کو گصہ آتا ہے اور وہ ڈکو کا گلہ گھوٹنے لگتا ہے لیزا اور گیبریلا اسے کسی طرح سمجھا کر روکتے ہیں پیٹرک سب کو بتانے لگتا ہے کہ پچھلی رات کو اس کے ساتھ میں کیا ہوا تھا پیٹرک شادی شدہ تھا اور وہ اپنی وائف کے ساتھ میں اپنی مرضی کی سیکچول فینٹیسی پوری نہیں کرتا تھا اسی لئے وہ اس ایڈلٹ پارٹی میں آیا ہوا تھا جیریمی اسے کہتا تھا کہ اس کے پاس میں ایک کسی لڑکی ہے جس کے ساتھ میں وہ اپنی فینٹیسی پوری کر سکتا ہے پیٹرک اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا تو جیریمی اسے کیٹرنا کے پاس لے کر آتا ہے وہاں پر پیٹرک بری طریقے سے کیٹرنا کو حرائس کرتا ہے اور اس کا ریپ بھی کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس نے اس سیکسٹوئی کو کیٹرنا کے اوپر بروٹل طریقے سے یوز کیا تھا لیکن وہ اس کا قاتل نہیں تھا اور پیٹرک کے مطابق کیٹرنا بھی ان سب چیزوں کے لئے راضی تھی تب ہی پیٹرک نوٹس کرتا ہے کہ گیبریلا کے پاس میں ایک فون ہے اور وہ سب ہی گیبریلا سے اس فون کو چھین لیتے ہیں اور اس نوٹ کو پڑھتے ہیں گیبریلا کو مجبوری میں بتانا پڑھتا ہے کہ اس نے اس فون میں ریکارڈ کیا ہے جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیٹرنا کے ساتھ میں کیا تھا لیکن اسے بھی کچھ نہیں پتا ہے کہ ان کے اس حالت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ڈکو گیبریلا کا گلہ دبا کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے کیٹرنا کا مدر کیا ہے گیبریلا کہتی ہے کہ پیٹرک کے جانے کے بعد میں وہ بھی چلی گئی تھی اور تب تک کیٹرنا زندہ تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ان ڈالز کو اسی پوزیشن میں رکھا رہا تھا جس طرح وہ سبھی بیہیو کر رہے تھے ان لوگوں کے جھگڑے کے بیچ میں مرسی اکیلے ہی ایک ہتھیار کے ساتھ اوپر کے روم کے طرف جا رہی تھی لیزا اس گھر کے بار چلے جاتی ہے تاکہ وہ کچھ مدر لے کر آ سکے اور اب تک مرسی کو بھی اپنے نام کا نوٹ مل گیا تھا تو وہ یاد کرتی ہے کہ پچھلے رات کو اس کے ساتھ میں کیا ہوا تھا مرسی کے دو بچے تھے اور وہ جیرمی کے پاس میں کام کرتی تھی اور پارٹی میں ڈرنک بھی وہی سب کو سرف کر رہی تھی جیرمی کے تھوڑے سے پیسے دینے پر اسی نے ڈرنک میں ڈرنک ملائی تھا اور اسی لئے وہ سبھی لوگ ڈرنک پی کر بھوچتے لیکن اس چال میں وہ خودی فز گئی پھر کہیں پر وہ انجان دو سوئے مرسی کے ڈول کے کندے پر اور بریسٹ میں گساتا ہے اور اب تک ہمیں سبھی کی پچھلے رات کی سٹوری دکھائی گئی تھی لیکن یہ جانپن مشکل تھا کہ کیٹرنہ کا قاتل کون ہے اور ان میں سے کوئی ایک ایسا تھا جو کی جھوٹ بول رہا تھا لیزا بھی بھار اتنی ٹھنڈ میں بڑی مشکل سے آگے بٹ رہی تھی اور گھر پر گیبریلہ کو تو لگی رہا تھا کہ لیزا زندہ نہیں بچے گی کسی طرح سے وہ بس ایک گھر کو ڈھونڈ لے جہاں سے مدد پلائی جا سکے باقی سب بھی فیر مرسی کو ڈھونڈنے کے لئے اوپر روم کے طرف جاتے ہیں اور اچانک گیبریلہ کو یاد آتا ہے کہ اس نے کل رات کو ہمیں بات کرنے کے بعد جیریمی اسے صحیح انسان ڈھونڈ کر انجوئی کرنے کو کہتا ہے جیریمی کے جانے کے بعد میں گیبریلہ ایک پل کے لئے سوچتی ہے کہ وہ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی نہیں اور پریزنٹ سامنے میں گیبریلہ کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے پوسٹ ڈیلیٹ کی تھی یا نہیں اور یہاں پر ہمیں فائنلی اس انجان شخص کا چیرہ دکھا جاتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ جیریمی تھا جیریمی خود کے ہاتھوں سے سوئی نکال کر ان ڈالز پر لگا رہا تھا اور اس طرف لیزہ راستہ نہیں بھولے اس لئے اس نے پیڑوں پر کپلوں کا ٹکڑا بان دیا تھا اور گریتے پڑتے وہ برف کے بھی چلتے جا رہی تھی دوسری طرف مرسی باقی سبھی سے چھپ کر بیٹی ہوئی تھی اسے ڈر تھا کہ اگر کسی کو پتا لگ گیا کہ اسے نے اس ریڈ ڈرنک میں ڈرگ ملایا تھا تو سبھی اسے کلر سمجھ کر مار ڈالیں گے لیکن پیٹرک گیبریلا اور ڈکو اسے ڈھونڈی لیتے ہیں اور ان کو وہ نوڈ میں ملتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ مرسی نے ان کو ڈرگ دیا ہے مرسی ان کو سمجھاتی ہے کہ اگر وہ کلر ہوتی تو وہ خود اس حالت میں نیکڈ بھی ہوش نہیں ہوتی اور یہاں پر اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور اس نے سب کو ڈرگ نہیں کیا تھا جیریمی نے اسے ایک ڈرنک کی بوٹل دے کر کہا تھا کہ پارٹی کے لاسٹ چار لوگوں کو یہ ڈرنک کرائی جائے اور وہی سبھی پارٹی کے لاسٹ تک تھے اس ڈرنک کو پینے کے بعد میں سبھی لوگ بیوش ہو گئے تھے ادھر لیزا کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ گم فیر کر ایک جگہ پر بار بار آ رہی تھی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہی تھی اور لیزا کو یاد آتا ہے کہ پچھلی رات کو اس نے جب جیریمی کو کیٹرنہ کے بارے میں پوچھا تھا تو جیریمی نے کہا تھا کہ وہ آج یہی پر رہ کر انجوئے کرے گی جیریمی اسے تھینکیو کہہ کر پیسے بھی دیتا ہے کیونکہ لیزا ہی کیٹرنہ کو اس پارٹی میں لے کر آئی تھی گھر کے اندر بھی سبھی کو پتا چل گیا تھا کہ کیٹرنہ کے ساتھ میں کیا گھٹیا چیزیں ہونے والی تھی اور یہ جان کر بھی لیزا اسے اس پارٹی میں لے کر آئی تھی ڈکو کے مطابق لیزا ہی کیٹرنہ کی موت کی ذمہ دار ہے اور پیٹریک اس بات کو نہیں مان رہا تھا پر وہاں سے نکلنے کے لیے گیبریلہ بھی ڈکو کا ساتھ دیتی ہے اس طرف لیزا تک کر ایک جگہ پر گر جاتی ہے اور وہ اب جیریمی کو بھی ہیلزنیٹ کر رہی تھی لیزا کو پھر سے پچھلی رات کی باتیں یاد آتی ہے اور کیٹرنہ اسے کہہ رہی تھی کہ اسے یہاں پر آنے کے بعد میں یہ سب کر کے بہت زیادہ گلٹی فیل ہو رہا ہے اور اس کی فیملی بہت گریب ہے اسی لئے اسے یہ سب یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے کیٹرنہ کی فیملی والے تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہاں پر موڈلنگ کر کے پیسے کمار رہی ہے اور اس کی فیملی والے پوچھ جاتا ریلیجیس ہیں اگر اس کی فیملی میں کسی کو یہ بات پتہ لگے گی تو یہ ان کے لئے بہت شرمکی بات ہوگی لیزا کیٹرنہ کو یقین دلاتی ہے کہ یہ سب کسی کو بھی پتہ نہیں لگے گا اور لیزا بھی یہ سب سیکس پارٹی میں کام کی کرتی تھی پریزنٹ ٹائم میں لیزا یہ سب یاد کر کے بہت زیادہ روتی ہے اور وہ کسی طرح خود کو سنبھال کر آگے بڑھنے لگتی ہے ادھر گھر میں ڈکو سب کو سمجھاتا ہے کہ ان سب نے کیٹرنہ کو نقصان پوچھایا ہے اگر ان کو اپنا گناہ چھپانا ہے تو ان کو لیزا کے اوپر اپنا الزام ڈالنا ہوگا چونکہ یہ سب کیٹرنہ کے ساتھ میں ہوتا ہی نہیں اگر لیزا اسے پارٹی میں لے کر آتی تب ہی لیزا گھر کے باہر آتی ہے اور پیٹرک اسے گھر کے اندر لاتا ہے اسے جلدی سے آگ کے پاس لے جا کر اسے سمجھانے لگتے ہیں اور لیزا دیکھتی ہے کہ مرزی کے پاس میں ایک شراب کی بوٹل ہے لیزا اس شراب کی بوٹل کو پینے لگتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ بہت دور تک گئی تھی پر اسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا تھا دکو اسے کہتا ہے کہ ان سب کو پتا ہے کہ وہ پارٹی میں کیوں آئی تھی لیزا اٹھ کر کیٹرنہ کی بوڈی کے پاس میں جاتی ہے اور باقی کے سبھی بھی وہی پر آتے ہیں لیزا کو بتا لگ گیا تھا کہ وہ سبھی اسے مارنے والے ہیں تو وہ گھر کے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر پیٹرک اسے گھر کے اندر کھش لیتا ہے دکو اور پیٹرک مل کر لیزا کو کیٹرنہ کی طرح سیکشل پوزن بان دیتے ہیں اور دکو لیزا کا گھلا گھٹنے لگتا ہے گیبریلا ان سب کا ویڈیو بنا رہی تھی اور لیزا کو وہ ساری باتیں یاد آنے لگتی ہے جو بھی یہ کیٹرنہ کے ساتھ میں ہوا تھا پیٹرک بھی لیزا کا ریپ کر رہا تھا اور لیزا یہاں پر بیوش ہو جاتی ہے گیبریلا ان دونوں کو اس سب کرنے کے لئے روکتی ہے تب بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ایک ٹی وی میں ویڈیو پلے ہوتا ہے اس ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ کیٹرنہ اپنی حالت پر بہت جاتا رو رہی تھی اور وہ اس سب بات سے نہیں کر پا رہی تھی کیٹرنہ کی مجبوری کا سب ہی فائدہ اٹھا رہے تھے اور اسی لئے اس نے سیکنڈ فلور سے کھت کر اپنی جان لینے کی کوچش کی تھی تب ہی پریزنٹ سمیہ میں اس گھر میں گیس لیک ہوتا ہے اور وہاں پر سب ہی گھر کے باہر پوری طریقے سے مری نہیں تھی جیریمی نے اسے انجیکشن دے کر زندہ کیا تھا کیٹرنہ کے ساتھ میں جو بھی ان سب لوگوں نے کیا تھا جیریمی نے ان سب کے ساتھ میں بدلہ لیا اور انہیں سبق سکھایا اس گھر سے سبھی لوگ بج گئے تھے لیکن برف میں ان کے اوپر بس نام کے قپڑے تھے اور وہاں کی برف اتنے زیادہ خطرناک تھی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں بج سکتا تھا جیریمی پھر اسی گھر کے باہر آتا ہے اور کیٹرنہ بھی اس گھر سے نکل کر جیریمی کے ساتھ میں چلی جاتی ہے کیٹرنہ مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی وہ بس مرنے کا ناٹک کر رہی تھی تاکہ سبھی کے سچے ہی سامنے آ جائیں تو دوستوں مووی میں ہوا یہ کہ کیٹرنہ کو خود سیکس ورک نہیں بننا تھا اور اس کے گھر کی مجبوری کی وجہ سے اسے یہ سب کام کرنا پڑ رہا تھا لیکن کسی نے اس کو اچھا کام آفر نہیں کیا تھا اور سبھی بس اس کا فائدہ اٹھانے کی تلاش میں تھے لیزا کیٹرنہ کی دوست تھی لیکن اس نے بھی پیسو کے لیے اپنی دوست سے سیکس ورک کروایا دکو جس طریقے سے مچور تھا اسے اس حساب سے لڑکیوں کو خراب کاموں سے باہر نکلنا چاہیے تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس نے بھی کیٹرنہ کو حریص کیا پیٹرک کی وائف تھی اور وہ اپنی وائف کے لیے لائل نہ رہ کر اپنے سیکشل فینٹسی پوری کرنے کے لیے اس نے اپنے وائف کو دھوکا دیا اور ساتھ ہی اس نے کیٹرنہ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ میں ریپ کیا اور ہاریسمنٹ کیا گیبریلہ بھی لائک اور ویوز کا چکر میں کیٹرنہ کی مدد کرنے کی وجہ اس کا ویڈیو بناتی رہی اور وہیں مرسی تھوڑے سے پیسو کے لیے ڈرنک پر ڈرگ ملا کر کیٹرنہ اور سب کو پلا رہی تھی تو اسی لئے ان سب کو اپنے کرموں کی سجاب ملنے ہی تھی تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ چینل اپنا ہے اور چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکراب ضرور کر لیں کیونکہ میں آپ کے لئے بہت سارا انٹرسٹنگ ویڈیوز جلدی لے کر آنے والا ہوں